ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا ہوشت اور دوست کنال بار بار آتا رہوں گا آپ کے دلوں میں جو جگہتا رہوں گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل سبسکر کریں ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں نوٹیویشن بیل پریس کریں نئی ویڈیو کے نوٹیویشن پانے کے لئے میرے پاس ایک میں سے ہے تب آرم آج کو اس میں لکھا ہے ڈیئر یوزر یور ایٹل کی ویسی ہیڈویں سسپنٹیڈ ایمیڈیٹلی یور سیم سرویس بلوکڈ کال دس نمبر تھنکیو ایٹل تیم تو یہ جس نے بھی کوسس کیے کوسس سچی کیے لیکن اس نے اس میں بہت ساری مشٹیک کیے ایک گرامر کی بھی مشٹیک ہے اس میں یور ایٹل کی ویسی ہیڈویں سسپنٹیڈ نہیں ہوتا ہیڈویں ہوتا ہے اس کے بعد اگلا سنٹنس لکھنے سے پہلے کومو لگانا پڑتا ہے جو کی اس نے لگ رہا ہے کہ یہ پڑا ہوا نہیں ہے اور اس میں آپ کو دھیان رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نوٹ کر پا رہے ہوں گے یہ میسج موائل نمبر سے آیا ہوا ہے تو کوئی بھی کمپنی میسج بھیجتی ہے وہ موائل نمبر سے نہیں ہوتا اس میں لکھا ہوتا ہے سپوز ایٹل سے آیا گا تو ایٹل ٹیم یا ایٹل یا کسٹومر سرویس اس طریقے سے کچھ ہوگا نمبر سے نہیں آتا کبھی بھی اور کبھی کبھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سرور سے بھی بھیجتے ہیں ملاف کمپیوٹر سے تو اس میں نمبر کی جگہ جیسے ایٹل میں کچھ آگے ایک ورڈ جوڑ دیں گے ایٹل ٹی ایٹل ٹیم پی ٹی ایم میں پی ٹی ایم یو یوجر تو اس سے کیا ہے گراگ پیف کو بن جاتا ہے کہ پی ٹی ایم سے آیا ہے میسج یا ایٹل سے آیا ہے اور اس میں تو ہو سکتا ہے آپ دھوکہ کھا جاؤ کہ یہ پی ٹی ایم نے بھیجا ہے ایٹل نے بھیجا ہے یا یہ فراوڈ ہے یا سہی ہے آپ ہو سکتا ہے دھوکہ کھا جاؤ لیکن اس میں جو نوٹس کرنے والی بات ہی ہے کبھی بھی کمپنی کا جو میسج آئے گا اس میں نیچے موائل نمبر نہیں دیا گیا ہوگا کمپنی کبھی بھی جو نمبر شیئرز کرتی ہے وہ جاتا لائن لائن نمبر ہوتے ہیں جیرو ایک سبیس نویڈا کا جیرو ایک سب چہویس گڑگاؤں کا اور ٹول فی نمبر 1800 سے جو سٹارٹ ہوتے ہیں تو یہ دھیان رکھنے کی چیز ہے اگر آپ نے یہ چیز مائن میں شیٹ کر لی نا تو آپ کبھی بھی ان فراوڈوں کا شکار نہیں بن پائیں گے آپ کے ساتھ فراوڈ نہیں ہوگا اس کے بعد میں نے اس سے کال پہ بھی بات کی ہے کہ یہ کس طریقے سے جہاں سا دیتے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں اور اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی کیوائی سے آپ کو خود کر دی ہیں آپ کیوائی سے کرنی کیسے ہے اس کے لیے آپ کو ایک ایپ بتائیں گے ایک کیو سی کر کے ہوتا ہے کیوک کیوک سپورٹ ٹیم ویور یا پھر اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں ریموٹ کے سافٹر ہوتے ہیں ان ریموٹ کے سافٹر کو کام کیا ہوتا ہے یہ آپ کے موائل پہ جو بھی چل رہا ہوتا ہے وہ دوسرے موائل پہ ایکسس پہنچ جاتا ہے اس کا جو آپ یہاں پہ سبوز آپ آپ کو بولے گا کہ آپ ایک روپے آئیڈ کرو آپ کو لگے گا ایک ہی روپہ تو ہے بہت چھوٹا سا موائنٹ ہے لیکن وہ ایک روپہ اینٹر آئیڈ کرنے کے چکر میں آپ سے اس میں اپنے ڈیوپیٹ کارڈ کے ڈیٹیل ڈالیں گے یا ڈیوپی آئی پین ڈالیں گے وہ اس کو کیپچر کر لے گا اور آپ کے ساتھ فراڈ ہو جائے گا تو ان سے بچنا ہے اور ان سے بچنے کا سمپل سا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی جانکاری رکھنی کچھ نہیں ہے جو میں نے بتایا ایک تو جو میسیج آتا ہے وہ موائل نمبر سے نہیں ہونا چاہیے اور اگر اس میں آپ انتر نہیں کر سکتے تو جو کشمی کیر کا نمبر دیا گیا ہوتا ہے وہ موائل نمبر نہ ہوگا یا تو لینلین نمبر ہوگا یا ٹول فی نمبر ہوگا اور اگر آپ کے نہیں آرہا کچھ بھی سمجھ میں تو ابھی ٹینشن لینے کی جوزت نہیں ہے آپ اپنے نیرسٹ ریٹیلر سے سمپر کر لیں وہ آپ کو بتا دے گا کیا ہے کیا نہیں ہے تو آئیے سنتے ہیں اس سے کیا بات ہوئی ہے ہماری ہلو ہلو نمستے سر گوڈیمننگ گوڈیمننگ سر بولیے سر میں آپ میسیج آئے گی میری کیوائی سسپنڈ ہو گئی ہے جی تو آپ کا جو سیم کارڈ ہے اس کا ایکیوائی سی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ایریٹل کا جو اپ آتا ہے وہ اپ ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تھا پلی سٹور سے ابھی اپنے نہیں شرط اسی کارن سے یہ پروپلم آرہا سر ابھی جو بات کرنا آپ کا فون ماں بھی نیٹ چاہ رہا ہے کی نہیں چاہ رہا ہے انٹرنیٹ ابھی آپ چاہ رہا ہے اب پلیسٹ روپن کر لیزے پلیسٹور سے ہمارے ایریٹل کا جو اپ آتا اس سب کے وائی سی پروسس کمپلیٹ کر لیزے چھیک ہے کیسے کرنا ہے بتا دو پلیسٹ روپن کر لیزے اب پلیسٹور سے ہمارے ایریٹل کا جو اپ آتا ہے اب پلیسٹور کھول لیا ہے آپ کیا کرنا ہے اس میں لکھئے سر اے این وائی ڈی ای ایس کے اے این وائی ڈی ای ایس کے کر لیا این ای ڈیکس ریموٹ ڈیکسٹور سب تیاری ایس سر اس کو انسٹول کر لیزے ڈاؤنلوڈ کر لیزے اور اس کے پہلے جو اپنے کیو آئی سی پروسس کیا تھے کہاں سے کیا تھے سر آپ نے کیو آئی سی تو دکھان پہ جا کے کرائی تھی اس کے پہلے آپ نے اور خوش سے نہیں کیے تھے اپنا موبائل کی مادیم سے اپنے موبائل سے نہیں کیے تھے خوش سے اپنے موبائل سے نہیں کیے تھے اسی کاران سے پرابلم آرہا یہ سر ہمارے بغل میں ایٹرل کا آفیس ہے وہاں جا کے کرا لوں نہیں سر وہاں سے ایک وائی کی پروسس کمپلیٹ نہیں ہو دا جو بھی کرنا ہے خوش سے کرنا پڑے گا اپنا فون سے آپ کو یہ دکھا رہا ہے میں نے سٹول تو کر دیا this app has been removed اب کیا کرنا ہے اوکی آرہا آپ کی کیجئے اوکی نہیں آرہا this app has been removed ملعب کسٹ کمپلیٹر نے ملعب موبائل نے اپنے آپ اس کو remove کر دیا یہ کون سے کمپنی کا فون ہے سر آپ کا یہ یہ ویوو کا ہے ویوو کا ہے آپ کا کنجی اینی ڈیکس کا آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو ابھی آپ کا اینی ڈیکس ڈاؤنلوڈ ہو اس میں لکھا ہوا آگیا this app has been removed ہاں remove کیجئے اپنے آپ ہو گیا یہ اوہ فیٹس اپ automatic آپ کا ہو گیا ایک منٹ اچھا ہاں آگیا آگیا ٹھیک ہے کر دیا ابھی کیا آرہا ہے ابھی آرہا ہے your address اوپر میں دیکھیں your address کپنے نمبر سو کر رہا نائن ڈیجٹ کا ہاں کر رہا ہے 508 508 092 ہاں 040 ابھی دیکھیں آپ کا سکرین پہ دو کھالی باکس آرہا دو باکس کو کلک کیجئے accept کیجئے اچھا آئی ڈین مر پھر کنفرمیشن کیجئے سر ابھی آپ 508 0920 40 جیلو فردیب سنا جی ویسے تو مجھے پتا ہے کہ آپ کا نام یہ غلط ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ جتنا آپ دماغ اس میں ٹیکنیکل چیز میں یوز کرتے ہیں کما کے نہیں کھا سکتے آپ میرا اتنا بولنا تھا کہ اس نے کال ڈس کنیک کر دی سمجھ گیا کہ سامنے والا بندہ بے وکوف نہیں بن سکتا میرے دہاں سے جہاں سے میں نہیں آ سکتا تو دوستو آپ کو بھی آویر ہونا ہے اور اوروں کو آویر کرنا ہے یہ صرف وہ صرف آپ کو آپ کی جانکری نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ سے ٹھگی کر لیتے ہیں اب یہ کرتا کیا اگر میں اس کا جو آئی ڈی دے دیتا تو میرا موائل پورا کا پورا موائل اس کے موائل پر ڈسپلے ہو رہا ہوگا میرا ڈسپلے پر جو بھی میں آپ اپریٹ کروں گا پی ٹی ایم گھولوں گا میں نے پاسورٹ لگا رکھا ہے پاسورٹ ڈالوں گا وہ اس کے پاس پہنچ جائے گا اس کے بعد میں ایک روپے کی ٹرانزیکشن کروں گا جب پین ڈالوں گا وہ اس کے پاس پہنچ جائے گا اگر میں یو پی آئی سے ٹرانزیکشن کروں گا اس کا پین اس کے پاس پہنچ جائے گا اس کے بعد ہوگا کیا یہ مجھے بولے گا کہ آپ کی کیوائشی ہو گئی ہے میں فون کو پاکٹ میں رکھوں گا اور یہ اتنی دیر میں ٹرانزیکشن کر لے گا جو بھی میرے کاؤنٹ پر پیشن ہوں گے دیس جار بیس جار لاکھ وہ سارے ٹرانسفر کر لے گا اور اس پہ ہوتا کیا ہے ہم اگر شکاہت بھی کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا یہ جو اکاؤنٹ نمبر یا جو والٹ یوز کرتے ہیں ان کو ہمارے سائیور سیل پکڑ نہیں پاتی تو کچھ نہیں ہوتا اس کیس میں ہم ٹھگی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان پیشن کو بھول جانا پڑتا ہے کہ کچھ ہو کیونکہ ہم خود ایکسیج دیتے ہیں اس کو تو اس سے سابدان رہنا ہے اویر رہنا ہے اور ان کو اویر کرنا ہے جائے ہند دوستو میری ویڈیو لائک کریں شیئر کریں چینل سسکرائب کریں